محکومہ مظلومہ مجدورہ محکومہ مجدورہ محکومہ مجدورہ اور پہلی جدو جہر جہ سے پریوار چاہتا تھا کہ وہ ارثوڈوکس مسلم بنے اس لیے سکول کی جگہ ان کو مسجد میں بھیجا لیا لیکن وہ بن گئے نون بلیور پھر دوسری کشمکش ایڈوکیٹ پیتا نے انگلی سکول میں کالیج میں بھیجا کہ وہ سر سید احمد خان کی طرح ایجو کیسنسٹ بنے لیکن ان کی سوشل ویروڈی سوچ نے ان کو بنا دیا کومیونسٹ اب اس آدمی کا ہنٹ نمبر ایک وہ آدمی آج کل لندن میں رہتا ہے جس کی میں بات کر رہا بچے فیض صاحب کا سسران لندن میں تھا لندن کی گوری ایلی سے انہوں نے چادی کی تھی اور یہ چادی سے ایک عبداللہ نے مہاراجہ عریج سنگ کے سیرنگر پریمہل میں خود کے پارے ہنٹ نمبر دو اس آدمی کا پوچ سب سے بھی سنبھل فوج سے تو فیض صاحب کا بھی سمندرہ دوسرے جنگ عظیم میں فیض صاحب فوج میں بڑھتی ہوئے تھے پانچ سال لیفٹین دن کرنڈل کے عوضے تک بھی پہنچے پر سرد پر نہیں لڑے کیونکہ وہ کلم کے سپائی تھے تو کلم تھی لڑتے تھے لیکن کلم ان کی شوشن کے حقاب ہمیشہ لگتی رہی عام جنتہ کی جمعیت کو جگاتے رہے جیسے کہ ابھی سنیل بھائی نے کہا انہوں نے لکھا تھا کہ بول کے لب ازاد ہیں تیرے بول جبان پر تیری ہے جسموں جبان کی موت سے پہلے بول یہ تھوڑا وقت پوزیٹیوٹی در نسچے اپنی بات میں قائم رہنا جب کا صبر ان کی سبسیت کو ایک نیا آیام دیکھتا ہے ان کی دیکھئے پوزیٹیوٹی کہ دل نہ امید تو نہیں نہ کام بھی تو ہے لمبی ہے گم کی شام مگر شام ہی تو ہے ہنٹ نمبر تین اسے آدمی کی بات کرنا ہوں اس کا نام بھی پھائی صاحب میں ملتا جلتا اس کا شوق بھاگنا دوڑنا وہ تو بھاگتا رہا شوق سے لیکن پھائی صاحب کو بھاگنا پڑا مجبوری سے کبھی جیل میں کبھی امبر سر کبھی دلی کبھی دیش نکالا ماسکو میں پناہ پھر پاکستان ستہ بدلی پھر بھاکستان جائل پھر لیمان بھاگنا پڑا انت میں بیماری کی خوصہ میں وہ واپک پاکستان آئے اور جب ان کو اپنے نوبل پیس پرائز کی نوبی نیشن کی خبر سنی تو انہوں نے اس دنیا سے ہی پرستان کر لیا وہ آدمی ہے ایک سو سات سال کا سنٹینیرین میراثن رنر سلزاد پھوجا سے جس کے بات کر رہا اچھا ان کے اب چند سیر جو میری جندگی سے کہیں نہ کہیں باوستہ ہے میں تو اپنی پہلی جواننے کے ہستے جگموں پر میں پھر صاحب کے بیچے سے کچھ اشاروں کے پھون چڑھا رہا ہوں ہر حقیقت مجاد ہو جائے کافیروں کی نماز ہو جائے میں بلکہ اپنی گرل پھینڈ کو کہتا تھا گر تو جلوہ نماز ہو جائے میری آنکھوں کی نماز ہو جائے منت چارہ ساز کون کرے جب در جا نماز ہو جائے عشق دل میں رہے تو رسوہ ہو لب پہ آئے تو راز ہو جائے اب مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آیا کہ عشق لب پہ آئے تو رسوہ ہو دل میں رہے تو راز ہو جائے یہ تو سمجھ جاتا ہے پر وہ کہہ رہے عشق دل میں رہے تو رسوہ ہو لب پہ آئے تو راز ہو جائے لیکن ہے نا نیوے ایکسپریشن is very important لیکن ہے love is dice without expression میں دیکھیں میں جوان لینے بڑا آدمی ہوں عمر بے صورت کٹ رہی ہے فیض جو بھاری سب عمر بے صورت کٹ رہی ہے فیض کاش تفسان اراس ہو جائے کچھ اور جوان لینے کے دور کی میں باتیں جو اس سمیں مجھے یاد نہیں پر ایک شیر کا ہمیں چکر کروں گا جو مجھے سب سے پہلے میں نے مجھے نہیں پہلے فیض صاحب کا ہے پر وہ میں نے یوز کیا تھا وہ تھا کر رہا تھا گمیں جہاں کا حساب آج تم یاد بے حساب آئے تو مجھے تو بہت باتیں بتا لگا ہے فیض صاحب کا تھا لیکن جب برسات ہوتی ہے تو داروکہ موسم اس کی گزل یاد آتی ہے آئے کچھ عبر کچھ شراب آئے اس کے بعد آئے جو عذاب آئے ہر رنگیں کھوے پھر چراغاں ہو سامنے پھر وہ بے نکاب آئے کر رہا تھا گم جہاں کا حساب آئے جنگے سامنے پھر ایک اور یہ کیابیت آپ سمجھ جائیں گے اگر شرر ہے تو بھڑ کے جو خلوش ہے جو دلے ترہ ترہ کی لبط ترہ تیرے رنگوں سے پھر ایک مشہور سامنے پھر کوئی خوش مو بدلتی رہی پیر ہم کوئی تصویر داتی رہی رات بار ایک امید سے جن بہلتا رہا یہ بھی جرے کیابیت سی ہے ایک تمنا سے داتی رہی رات بار امید سے دل بہلتا رات ایک تمنا سے داتی رہی رات بار اور بھی یہ جو ایک وہ تھا کہ ایک ترجے تگامل ہے ان کو مبارک امارے جیسے ایک ترجے تمنا ہے کرتے رہیں گے اچھا اب جسٹ ایک آخر میں میں حیث صاحب کا جو جنرد نشیق پتنی کے سمت بھی ترہا تمہاری یاد کے جب جہ تم بھرنے لگتے ہیں کسی بہانے تم کو یاد کرنے لگتے ہیں حدیث یار کے انوار نکھرنے لگتے ہیں تو ہر حسی میں گیسو سورنے لگتے ہیں ہر حسنبی ہمیں مہرب دکھائی دیتا ہے جو ابھی تیری گلی سے گزرنے لگتے ہیں سباہ سے کرتے ہیں گروپت نشیم ذکر بطن تو چشم سبہ میں آنسو ابرنے لگتے ہیں موشی سے مجھے برداشت کرنے کے لئے چکر ہے موسیقی